مووی کے اسٹارٹ میں ہم یوسل کو دیکھتے ہیں یوسل راک سے اپنے چاروں طرف سرکل بنا رہا ہوتا ہے پھر وہ کچھ بکس کو سرکل کے اندر رکھنے لگتا ہے لیکن ایک کتاب کو اندھیرے میں سے کوئی کھینچ لیتا ہے تو وہ فوراں اسے سرکل کمپلیٹ کر لیتا ہے تب ہی وہاں ایک عورت آ جاتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچا رہا ہے یوسل کتاب میں ماجیکل اسپل پڑھنے لگتا ہے جس سے وہ عورت غائب ہو جاتی ہے اصل میں وہ عورت یوسل کی وائف تھی جو کہ مر چکی تھی اس کے بعد وہاں ایک بچی آتی ہے اسے دیکھ کر یوسل گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ سچ نہیں تو وہ یہاں سے چلی جائے تو وہ بچی کہتی ہے کہ اسے ایک اور لائف چاہیے اصل میں وہ بچی ایک ڈیمن تھی اور وہ آدمی اپنی وائف کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ڈیمن کی مدد لی تھی اور وہ اسے اپنی وائف کے بدلے میں انسانی زندگی دیتا تھا مگر اب وہ اس سب چیزوں سے گھبرا چکا تھا اور وہ اسے انکار کر دیتا ہے اور وہ سرکل سے باہر آ جاتا ہے اور ایسا کرنے سے وہ ڈیمن یوسل کے اندر آ جاتی ہے تو یوسل خود کو جاگو مار لیتا ہے یہاں ہم یوسل کے گلے میں ایک لوکٹ دیکھتے ہیں وہ اسے پکڑتا ہے تو ڈیمن اس لوکٹ میں قید ہو جاتی ہے اور یہاں یوسل بھی مر جاتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے کپل پر جن کے نام آرثر اور کلیر ہیں آرثر کلیر کو لے کر اپنے فادر سے ملنے آیا تھا کیونکہ اس کے فادر ان سے ناراض تھے انہوں نے دونوں کی شادی کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا اور وہ دونوں انہیں منانے آئے تھے جب وہ دونوں اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کافی سارے لوگ تھے اور وہاں غم کا ماحول تھا کیونکہ ایک لڑکی جس کا نام سیرہ تھا وہ مسنگ تھی ابھی وہ دونوں یہ سب سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں آرثر کے فادر سال آ جاتے ہیں یہاں وہ اپنے بیٹے سے ملتا خوش ہوتے ہیں اور کلیر سے بھی اچھے سے ملتے ہیں مطلب انہوں نے ان کی شادی کو ایکسپٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم ان لوگوں کو ڈنر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی آرثر کو کسی کی کال آتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں بتا چلتا ہے کہ آرثر بینک سے لون لینا چاہتا ہے مگر اسے لون تب تک نہیں ملے گا جب تک اس کے فادر کا پروپرٹی کی پیپر پر سائن نہ ہو اسی کام کے لیے وہ اتنے سالوں بعد اپنے فادر سے ملنے آیا ہے اصل میں آرثر نے کافی ٹائم سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اور اب اس کی فائننشلی کنڈیشن بھی خراب ہو رہی ہے تو وہ بینک سے لون لے کر بزنس کرنا چاہتا تھا مگر اس بارے میں کلیر اور سال کو کچھ پتہ نہیں تھا دوسری طرف کلیر سال سے سیرا کے بارے میں پوچھتی ہے تو آرثر کے فادر بتاتے ہیں کہ سیرا اچانک سے غائب ہو گئی ہے سب نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی کلیر کافی حیران ہوتی ہے تب ہی سال کو ایک کال آتی ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی آئی تھی اصل میں وہ ایک فنڈرل ہوم چلاتے تھے اور وہ باڈی اس کو صاف کر کے فنڈرل کے لیے ریڈی کرتے تھے اب یہاں آرثر اور اس کے فادر دونوں اس کام کے لیے آ جاتے ہیں اور سال کا ساتھی ہیمش ڈیڈ باڈی کو لے آتا ہے اور یہ باڈی کسی اور کی نہیں بلکہ یوسل کی تھی یہاں سال اور ہیمش دونوں باہر چلے جاتے ہیں اور باڈی کا کام کرنے کے لیے آرثر سے کہتے ہیں آرثر پہلے اپنے فادر کے ساتھ یہی کام کیا کرتا تھا اب آرثر یوسل کی باڈی کو چیک کرنے لگتا ہے اسے باڈی میں چاکو لگا ہوا نظر آتا ہے وہ اسے نکال کر واش بیسن میں رکھ دیتا ہے اس کے بعد آرثر کو وہی لوکٹ ملتا ہے جس میں یوسل نے ڈیمن کو قید کیا تھا اب آرثر اس لوکٹ کو کاٹ کر نکال لیتا ہے تب ہی اچانک سے یوسل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آرثر ڈر جاتا ہے جس کی وجہ سے لوکٹ گر کر ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد جب اس کے فادر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لوکٹ کو ڈرین میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے فادر اس کے لیے اس پر غصہ نہ کرے اس کے بعد آرثر کے فادر کو واش بیسن میں وہی چاکو ملتا ہے جس پر کسی اور لنگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی پرابلم ہے آرثر وہاں سے چلا جاتا ہے آرثر اپنے روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کسی کی آواز آتی ہے اور آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا مگر فوراں ہی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے روم میں چلا جاتا ہے کلیر کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ واش روم جاتی ہے اور پھر وہ لائٹ بند کر کے واپس سونے جانے لگتی ہے مگر تب ہی لائٹ آن ہو جاتی ہے کلیر حیران ہو جاتی ہے اور یہاں یوسل کلیر پر حملہ کر دیتا ہے کلیر پرگنٹ تھی اور یوسل اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی کلیر کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کا مطلب یہ کلیر کا خواب تھا کلیر وہاں سے جانے لگتی ہے اور وہاں ہم خون دیکھتے ہیں اس کا مطلب کلیر اور اس کے بچے کی جان خطرے میں ہے اس کے بعد ہم سال کو اس چاکو کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ پرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ہائم کو کال کرتے ہیں کیونکہ اسے اس لینگویج کے بارے میں نالج تھی جب ہائم کو ساری سیچویشن پتا چلتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس سپیل کو کسی ڈیمن کو قید کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس باری پر کوئی لوکٹ تھا جس پر آرثر کے فادر انکار کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس بارے میں کچھ بتا نہیں تھا تو پھر ہائم کہتا ہے کہ پھر وہاں کوئی ڈیمن نہیں ہے کیونکہ ڈیمن کو لوکٹ میں قید کیا جاتا ہے پھر بھی ہائم کہتا ہے کہ تب تک خطرہ نہیں جب تک اس باری کو جلایا نہ جائے اور وہ یوسل کی باری کو دفنانے کا کہتا ہے تو آرثر کے فادر یوسل کی بوری کو دفنانے کا لکھ دیتے ہیں مگر ان کے جاتے ہی وہ لکھا ہوا غائب ہونے لگتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو سیرا کی ڈیڈ باڈی بھی مل جاتی ہے جو بالکل بلیو ہو چکی تھی دوسری طرف کلیر کھانے کی تصویر کھینچ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سامنے کسی کے پیر نظر آتے ہیں اور اسے بھی کسی کی آواز آتی ہے کلیر اسے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتی ہے اور جب وہ اسے سننے لگتی ہے تو وہ آواز کافی تیز ہو جاتی ہے جس سے کلیر ڈر جاتی ہے اور اس وجہ سے کیمرہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں آرثر کا فون بچ رہا ہوتا ہے جسے ہیمش اٹھا لیتا ہے اور اسے بینک لون کے بارے میں سب پتا چل جاتا ہے وہ فورن ساری بات سب کو بتا دیتا ہے اب یہ جان کر آرثر کے فادر کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی ان کا بیٹا اپنے مطلب کے لیے ہی ان سے ملنے آیا ہے کلیر بھی آرثر پر بہت غصہ کر دی ہے آرثر اسے سارا سچ بتا دیتا ہے تو کلیر کو اور بھی غصہ آتا ہے کلیر اسے اس کے فادر سے مافی مانگنے کا کہتی ہے دوسری طرف آرثر کے فادر کافی دکھی تھے اور وہاں اچانک گیٹ کھل جاتا ہے اور یہاں وہ ڈیمن اپنے اصلی روپ میں آتی ہے اور وہ آرثر کے فادر کو مار ڈالتی ہے اس کے بعد آرثر کو جب اپنے فادر کی ڈیتھ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت روتا ہے اسے افسوس تھا کہ وہ اپنے فادر سے مافی نہیں مانگ سکا ہیمش سارا بلیم آرثر کو دیتا ہے کیونکہ انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی موت ہرٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی ہیمش آرثر کو پراپرٹی کے پیپر دیتا ہے جس پہ اس کے فادر نے سائن کر دیا تھا اس کے بعد ہم فنڈرل کا سین دیکھتے ہیں جہاں کلیر کو سیرہ نظر آتی ہے سیرہ وہی تھی جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا مگر اسے وہ شیشے میں نظر نہیں آتی سیرہ یہاں کلیر کو ڈر آ دیتی ہے کلیر ڈر جاتی ہے اور پھر جب وہ آرثر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں لگتی اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر آہستہ آہستہ ڈیمن کے کنٹرول میں جا رہا تھا اور وہ وہی کرتا ہے جو ڈیمن اسے کہتی ہے وہ اپنے خواب میں فلور پر ایک عجیب سا نشان بناتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے اسے اب ڈیمن کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھی وہ کافی گھبرا جاتا ہے اس نے اپنے فادر کی ڈیت کے بعد ان کا کام سنبھال لیا تھا آرثر کچھ لوگوں کو بلاتا ہے یوسل کی باڈی دفنانے کے لیے مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کی باڈی اس کے ریلیٹیف کو دے دینی چاہیے تو آرثر یوسل کے گھر جاتا ہے تاکہ اس کے کسی فیملی میمبر سے مل سکے مگر اسے وہاں کوئی نہیں ملتا اور اسے وہاں بہت ساری کتابیں نظر آتی ہیں آرثر کو وہاں وہی نشان نظر آتا ہے جو اس نے اپنے خواب میں بنایا تھا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اسے وہاں ایک ویڈیو ٹیپ ملتی ہے آرثر اسے پلئے کرتا ہے تو اس میں وہ یوسل کو دیکھتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے ایک ڈیمن کو بلایا ہے اور اب وہ ایک ریچول پرفارم کرے گا اور اپنی بیوی کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہاں ہم سیرا کو دیکھتے ہیں اور وہ سیرا پر ریچول کرتا ہے یہ سب دیکھ کر آرثر ڈر جاتا ہے دوسری طرف کلیر سے ملنے یوسل کی وائف آتی ہے جو کہ اصل میں ڈیمن تھی وہ کلیر سے اس کے ہزبن کی باڈی دیکھنے کا کہتی ہے تو آرثر کو کال کرتی ہے مگر کال نہیں لگتی تو وہ خود ہی اس عورت کو یوسل کی باڈی کے پاس لے آتی ہے اب کلیر یوسل کو دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے اس نے اپنے خواب میں خطبہ حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہاں یوسل کی وائف کلیر سے اس کے خواب کے بارے میں بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے بچے کی جان خطرے میں ہے اس لیے اسے اپنے بچے کو بچانے کیلئے اس لوکٹ اور یوسل کی باڈی کو جلانا ہوگا کلیر ڈر جاتی ہے اور اس کی بات مان جاتی ہے اسے وہ لوکٹ بھی مل جاتا ہے وہ لوکٹ کو جلا دیتی ہے اور ساتھ ہی یوسل کی باڈی بھی جلنے لگتی ہے اور جیسا کہ ہمیں مووی میں پہلے بتایا گیا تھا کہ جب تک باڈی جلے گی نہیں تب تک ڈیمن پوری طرح سے آزاد نہیں ہوگی مگر یہ بات کلیر کو پتا نہیں تھی اور اس نے لوکٹ اور باڈی کو جلا دیا تھا اور اب ڈیمن پوری طرح آزاد ہو جاتی ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے ڈیمن کلیر پر حملہ کر دیتی ہے کلیر بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ چھپ جاتی ہے مگر ڈیمن اسے ڈھون لیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں کلیر کے ساتھ سیرا نظر آتی ہے وہ فوراں کلیر کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے مگر وہ واپس گھر کے گیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کلیر غائب ہو جاتی ہے اور ایسا بار بار ہوتا ہے اب آرثر گھبرا جاتا ہے تو سیرا اسے کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو بچانا چاہتا ہے تو اسے کسی اور بچے کی لائف ڈیمن کو دینی ہوگی ورنہ کلیر اور اس کا بچہ دونوں مر جائیں گے اس کے بعد آرثر ہیمش کو بلا کر اسے سب بتا دیتا ہے ہیمش یوسل کی ریکارڈنگ بھی دیکھتا ہے تب ہی وہاں ہائم بھی پہنچ جاتا ہے پول لوگوں کو بتاتا ہے کہ یوسل نے اس لوکٹ میں ڈیمن کو قید کیا تھا مگر وہ آزاد ہو چکی ہے اب ہائم آرثر کو کہتا ہے کہ اب اسے اس ڈیمن کو رچول کر کے قید کرنا ہوگا لیکن اس کے لئے آرثر کو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ڈیمن آ جاتی ہے اور وہ ہیمش کو مار ڈالتی ہے اور ہائم کو بھی آرثر اب اکیلا ہو گیا تھا اور وہ رچول کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے وہ راک سے سرکل بناتا ہے اور رچول سٹارٹ کر دیتا ہے مگر اب یہاں ڈیمن کلیر کے روپ میں آتی ہے اور آرثر سے مدد مانگتی ہے تب ہی گیٹ بند ہو جاتا ہے اب آرثر کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ کلیر کی مدد کرنے کے لئے سرکل سے باہر آ جاتا ہے اور دوسرے روم میں دیکھتا ہے تو کلیر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا تو وہ میجیکل سپیل پڑھنے لگتا ہے اور یہاں ڈیمن اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے اب آرثر کو خود کو چاکو مارنا تھا مگر چاکو اس سے کافی دور تھا تب ہی وہاں ہیمش آ جاتا ہے اور آرثر کو چاکو دے کر خود کو مارنے کا کہتا ہے آرثر خود کو چاکو مار لیتا ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیمش نہیں بلکہ ڈیمن تھی کیونکہ ہیمش تو پہلے ہی مر چکا تھا اب آرثر نے اس لوکٹ کو نہیں پہنا ہوا تھا تو ڈیچول کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ڈیمن قید نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے آرثر کو مار ڈالا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ٹیبل کے نیچے دیکھتی ہے وہ باہر آتی ہے تو اسے سب نومل لگتا ہے وہ سوچتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا خواب تھا تب ہی وہاں آرثر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کلیر خوش ہو جاتی ہے مگر یہاں آرثر ڈیمن کی آواز میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ اور بچہ ٹھیک ہے اور تب ہی کلیر نوٹس کرتی ہے کہ وہ اس نشان پر کھڑی ہے کلیر گھبرا جاتی ہے اور آرثر ڈیمن میں چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کلیر ڈر جاتی ہے اور ڈیمن اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تینکس فور ووچنگ اور پلیس سبسرائب تو چینل مووی سپوٹ اور بیل ایکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تینکیو